صدقات الفطر ہے جو واجب تو عید کے روز ہوتا ہے لیکن پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے جیسے زکاة کو واجب ہونے سے پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے کچھ باتیں وہ ہیں جو وقت پر ہوتی ہے جیسے نماز ہے وقت سے پہلے نماز جائز نہیں ہے وقت سے پہلے آج جائز نہیں ہے لیکن یہ جو زکاة ہے اور صدقات الفطر ہے یہ مساکین اور ناداروں کی آوائج کے پیش نظر شہد پہلے بھی زکاة دے دی جائے تو جائز ہے جو تاریخ ہے زکاة کی اس حاف کتاب کرنے کی اس سے پہلے بھی اگر دو چار مینے دے دی جائے تو جائز ہے صدقات الفطر عید کے روز فاجب ہوتا ہے لیکن رمضان شیب میں رمضان سے پہلے اب بھی صدقات الفطر دینا جائے لو جی روزوں کی تحریح کرو عید کی تحریح کرو اپنے بچوں کے کپڑے تیار کرو یہ عید سے پہلے دینا بھی صحابہ ایک بار عید سے پہلے ہی ادا کرتے تھے صدقات الفطر صدقات الفطر کے حوالے سے میں نے اس حاف کتاب لگایا ہے آٹرہ جو ہے دو کلو تیتر گرام ہے جس کی قیمت بنتی ہے ایک سو چوبیس رپے جو کی قیمت جو ہے وہ ایک سو اناسی رپے بنتی ہے خجور کی قیمت جو ہے سات سو اٹھاسی بنتی ہے سونگی کی تیرہ سو ستائی بنتی ہے اب آپ خود دیکھیں آپ سستہ کپڑا پہنتی ہیں یا مہنگا اگر آپ سستہ کپڑا پہنتے ہیں تو پھر آٹے کا فطرہ نہ دیں دو دو ہزار کا تین دین ہزار کا سوٹ خریدتے ہیں تو پھر آپ کو سونگی کا فطرہ نہ دینے جائے گی سونگی کا جو ہے نا وہ تیرہ سو ستائیس رپے ہے ایک آدمی کا اگر یہ نہیں دے سکتے تو پھر کجور کا دے دیں وہ بنتی ہے سات سو اٹھاسی رپے اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر جو کا دے دیں ایک سو اناسی رپے اگر کوئی بھی نہیں دے سکتے تو پھر آٹے کا سب سے سستہ ہے وہ ہے ایک سو چوبیس رپے جو غریب ہیں وہ جھوپنیاں بنا لیتے ہیں کچھ خیموں میں رہتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے مکان بناتے ہیں کچھ کوٹھیاں بناتے ہیں اب کوٹھیوں والے جہاں ہیں وہ فطرہ نہ بھی بڑھا دیں میگا فطرہ نہ دیں تاکہ مساکین کو فائدہ پہنچے نادار لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے شریعت بھی اتقاضہ کرتی ہے اسی بات کا